بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام کا خیر مقدم ہیں ہمارے پروگرام یہ بات ضروری ہے میں آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے تینوں بھائی موجود ہیں شاہ فہد عبدالباری اور حاشم بھائی آج جس موضوع پر ہمیں ڈسکشن کرنا چاہیے وہ بے حیائی کا ٹوپک ہے چونکہ یہ معاشرے میں عام ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بھائیوں اور بہنوں میں لہذا ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ بے حیائی کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم باتیں رکھیں تاکہ لوگوں کو اس سے بچنے میں اور جو ہے اچھی باتوں پر عامل کرنے کے لئے آسانی ہو سکے تو ہم ابتدا کرتے ہیں کہ بے حیائی کی تعریف تعریف میں تو مطلب یہ لفظی ایک ایسا ہے جس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی تعریفات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بے حیائی اختیار کرنا یعنی ہر وہ کام ایسے کاموں کو کرنا جس کو شریعت بھی نہ پسند کرتی ہو ہاں مطلب چاہے وہ کپڑے کے لحاظ سے ہو چاہے وہ گفتگو کے لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو اور شریف طبیعت کے لوگ اچھی طبیعت کے لوگ اس کو نہ پسند کرتے ہو مطلب بے حیائی کے الفاظ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اصل میں ایک ہے حیاء اور ایک ہے بے حیاء تو حیاء کے اپوزٹ بے حیاء تو وہیں سے یہ بے حیائی ہے اصل میں بے حیائی میں عام طور پر یہ وہ امور ہوتے ہیں وہ معاملات اور کام ہوتے ہیں جو ناپسند کیے جاتے ہیں تو اسلام میں بھی ناپسند ہے لوگوں کے ہاں بھی اور میرے خیال سے اتنا عام ہے نا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ مطلب یہ بے حیائی والا کام ہے تو یعنی ان کو عدا کرتے ہوئے زبان سے یا کام کرتے ہوئے دل میں کھٹک محسوس ہو جاتی کہ شاید لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے تو بے حیائی میرے خیال سے بہت عام لکھ سکتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا حیاء یعنی شرم حیاء شرم جو ہے وہ انسان کو اچھائی کے کرنے پر آمدہ کرتی ہے اور برائی کے نہ کرنے پر آمدہ کرتی ہے جہاں سے حیاء نہیں کر جائے پھر وہاں بے حیائی آگئی جہاں پھر بے حیائی آگئی تو پھر آدمی کہتے ہیں نا انسان حیاء باقت عمل کر رہے یعنی ایسے کام کر رہا ہے جس سے دیکھ کر لگا کہ اس کے اندر حیاء ہی نہیں ہے شرم ہی نہیں ہے ہر وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں خاص کر اسلام کی نکتے نظر سے وہ بے حیائی میں آج ہے جہنم میں جانے کی وہ اسباب جو بے حیائی مطلب موت بے حیائی مطلب موت کیونکہ حیاء جو لفظ ہے نا اگر اس میں الفاظ میں اس کو دیکھا جائے غور کہہ جائے تو حیاء کہیں نہ کہیں حیات سے بھی حیاء یعنی زندگی سے اگر کسی انسان کے اندر حیاء ہے تو اس کے اندر زندگی ہے اگر اس کے اندر حیاء نہیں ہے تو وہ موت ہے تو شورٹ کٹ اگر ہم بے حیائی کی تعریف کرنا چاہے تو شورٹ کٹ یہ بھی بول سکتے ہیں موت کہ انسان کے اندر سے وہ روح نکل گئی جو اس کو صحیح کاموں کی طرف لے جانے والی چیز اور غلط کاموں سے روکنے والی تو پھر وہ حیاء والے کام یا نیک اچھے والے کام نہیں آ پاتی پسنام آشرت اللہ کی نبی نے کہا کہ جب حیائی نہ ہو تو جو چاہے وہ کرو کچھ جو ہے اگر اس کے اندر سے حیاء ختم ہے بے حیائی آگئی تو اس کی جو روح جو اس کو صحیح کام کی طرف لے جاتی ہے اور برے کام سے روکتی وہ روح مر جاتی ہے تو اس کا مطلب بے حیائی کو موت سے بھی تعبیل کر سکتا ہے اچھا اس کے مزاہر کی بات ہے سنن ترمیزی یا سنن ابن ماجہ کی روایت میں جس چیز کے اندر بے حیائی آ جائے وہ چیز عائددار ہو جاتی ہے جس میں حیاء آ جائے ہم لوگ بات کرتے ہیں بے حیائی کے مناظر نظاریں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سین جو معاشرے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سماج سوسائیڈی کا آپ کوئی بھی طبقہ اٹھا لیں کوئی بھی حصہ اٹھا لیں وہاں کہیں نہ کہیں بے حیائی آپ کو ضرور ملے گی ضرور ملے گی چاہے وہ آپ کالیج یا یونیورسٹیز کا لے لیجئے چاہے آپ وہ جو ہے گھرے لو معاملات میں لے لیجئے یا جہاں کہیں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا کسی نہ کوئی نہ کوئی حصہ ضرور بھی ضرور بے حیائی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے مطلب انسان کو گھور کرنے کی ضرورت نہیں کہ بے حیائی کہاں ہیں وہ جہاں بھی نظر اٹھائے گا اس کو بے حیائی نظر آ جائے گی اگر انسان آپ باہر نکلیں اگر آپ تو بے حیائی کے ہزار مناظر آپ کو دیکھ جائیں گے بلکل راستے میں چلتے ہوئے شریف انسان وہ سر اٹھا کر نہیں چل سکتا بلکل قدم قدم پر اس قدر فتنے اس قدر کاٹے بیچے ہوئے ہیں بے حیائی کے کہ ایک شریف انسان جو ہے نا وہ شرم محسوس کرے گا ایسی جگہوں سے گزرتے ہوئے اور تقریباً ہر جگہ ایسی ہو چکے اور شہر میں باقاعدہ بطور خاص اور گاؤں وغیرہ کی بے حالات کچھ ایسے ہی ہو چکے لیکن شہروں میں یہ تو بات بلکل عام ہے اس میں ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کہاں پر بے حیائی کے مناظر ہیں اور بیسے بھی اگر دیکھا جائے باہر نکلنا ہے تو باہر اور مارکیٹ میں ہر جگہ بے حیائی مطلب آپ کو گھر میں بھی بے حیائی مل جائے گی مطلب گھر میں بھی وہ پردے کا ماحول نہیں وہ فلم بھی نہیں وہ سیریل دیکھنا ایسا ہے نا کہ مطلب سالی اور جیجا کا رشتہ یہ بہیائی کی ایک مثال بن چکا ہے معاشرے میں بہیائی کو جو اچھا بنا کر پیش کے لیے ہے اس کو لیگل کر دے گا آپ پبلک اسٹینڈ پر آپ کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں پہلے تو لوگ کیا کرتے تھے وہاں آ کر کے سکون حاصل کرتے تھے پارک وغیرہ میں آ کر کے بیٹھا کرتے تھے یا کہیں بیچ وغیرہ بھی جا کر کے بیٹھیں تو ٹھوڑا سے سمندر کے لہریں دیکھیں کچھ دیکھیں پانی دیکھیں تو اس سے کچھ لوگ سبق حاصل کرتے تھے سکون محسوس کرنے کے لیے آج وہاں بیٹھنا مطلب یہ ہے کہ بہیائی کی تلہیے گیا ہوا انسان اس سے سمجھے جائے بیچ لفظ ہوئی ننگا پنی ننگا پنی ہو جاتا ہے بس سٹینڈ ہو ٹرین آپ دیکھ لیجئے اور جہاں بھی بھی پارکنگ جہاں پہ دیکھیں آپ دو لوگ آپس میں کہیں پورا جم ہوئے ہیں جیسے دیکھنی ہے تو ایک جھلک واقعی مطلب وہ جگہیں جہاں گھومنے کی ہوتی ہیں لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں آرام کے لیے سکون کے لیے تو وہاں پہ بھی جو پکنک پلیس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی مطلب ایسا ہوئے کہ بچوں کے ساتھ کئی گھومی نہیں سکتا ہے انسان بلکہ بھی کچھ دن پہلے کیا دیکھیں گے لوگ ہمارے گھر والے ہمارے بچے کچھ دن پہلے میں خود معلوم کر رہا تھا دوستوں سے کہ مطلب گھومنے جانا ہے تو کہاں جائیں جہاں بچوں کے ساتھ جا سکیں کیونکہ مطلب عام طور پر جو بھی جگہیں ہیں تو کہیں تو بہت زیادہ ہے لیکن مطلب ہر جگہ جو گھومنے کی ہے وہ یہ چیزیں آپ کو ہمیں مطلب اصل میں پابندی نہیں ہے کسی بھی طرح کی نہ تو گھر والوں کی پابندی مطلب آگے تو عام ہو گیا مطلب افسوس کی بات یہ کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پر لگا ہوا ہے وہ سین جو دیکھ کر کے بچہ اگر پوچھ لے ابو کیا ہے وہ تو خود سر میں سے ڈوب جائیں گے افسوس جواب نہیں دے سکتے ہیں لیکن وہ ہے سب بیٹھ کر کے آرام سے دیکھنے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی میں یہ جھلک جو ہے سیریل وغیرہ فلموں وغیرہ میں بھی جیسا کی اشارہ ہوا تو وہاں پہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ کس پیمانے پر جو ہے بے ہی آئی فیلائی جاری ہے نظر آ رہی ہے سمجھے کہ یہ جب لفظ پارک بولا جاتا ہے نا آج کے دوانے پہلے جب پارک بولا جاتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں گھاس ہوگی ہو اس پر بیٹھ کر سکون حاصل کرے ہیں انسان لیکن جب آج لفظ پارک بولا جاتا ہے تو وہ ایسا پوئنٹ ہے جہاں پر یہ نامحرم ایک دوسرے سے ملتے ہیں جہاں پر یہ غلط حرکات ہوتی وہی سمجھ میں آتا ہے ایک اپنے ادھر ڈلی میں نو نمبر پارک ہے نام اگر وہ نام لے لے جائے نا نو نمبر پارک حضرت بھی جانتے ہوں گے نو نمبر پارک کا مطلب وہی سمجھا جائے گا اللہ علیہ وکر کہ یہاں پر وہی غلط ریلیشن کام کرنے والے لوگ آتے ہیں بلکہ میں خود آپ سے پوچھنا چاہوں گا ممبئی میں کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں فیملی کو لے کے جائے جا سکتا ہے وہاں بے ہی نظر نہ ہے نہیں بلکل مطلب یہ ایک غور طلب چیز ہے مطلب جتنی جگہ ہیں عام طور پر آپ دیکھیں جو وہ جگہیں جس پر انسان فریش ہونے کے لئے جاتا تھا اپنے ذہنوں کو تازہ کرنے کے لئے جاتا تھا یہ بینڈ سٹینڈ وغیرہ کا جو علاقہ ہے ابھی ایسا سب ہو گیا ہے نہیں ہر جگہ جو ہوں ہے جہاں آپ جانا چاہیں مطلب یہ اسکول کالیجز آج ریشپسن پر دیکھ لیجئے کیوں بیٹھایا جاتا ہے کسی لڑکی کو مطلب وہ کپڑے وہ ڈریس سیلیکٹڈ ہوتے ہیں اس کو پہنا کر کے وہ بیٹھا دو کہ لوگ آ کر کے مائل ہوں گے وہ حالت بنا لیا لوگوں نے بہیائی کہ کوئی مطلب مزار پیشی نہیں کیا جاتا تو کوئی یہ ساری چیز کو ڈیپائن ہی نہیں کر سکتے ہم اسٹ بہیائی نہیں ہے پڑھتے تھے وہ پوٹو دیکھتے تھے وہ پلیسز دیکھتے تھے تو ہمیں بھی جی کرتا تھا کہ وہاں گھومنے جائیں تو ایک بار ایسے ہی میری اچھے رائے ہو جب ہم دل لی گئے کہ گھومنا چاہیے قلعے وغیرہ میں تو قلعے کا نام یاد آیا تھا پرانا قلعہ پرانا قلعہ جو تھا وہ کچھ نہیں تھا یہ بے ہیائی کا ہی پوئنٹ تھا اتفاق سے میری زبان سے نکل گیا کہ پرانا قلعہ بھی چلتا ہے اس وقت میری عمر زیادہ تھی نہیں تو سب لوگ ہیں تاجیب سے دیکھ رہے ہیں یہ کون سی جگہ جانے کی بات کر رہا ہے حالانکہ وہ اس اتحاسک جو چیز ہے اتحاسک دروار ہے اس کو دیکھنے کی اعتبار سے میں بول رہا تھا کیونکہ جامعہ وہ ایسا ہے نا تاریخ میں وہ چیزیں رقم ہیں اور وہاں پر تاریخی اساسے بھی موجود ہیں مطلب پرانے اساسے بھی موجود ہیں اس کے باوجود بھی یہ حال ہے کہ مطلب آدمی اگر چلا جائے تو اسے نگاہ نہیں اٹھا سکتا ہے یعنی حکومت کو بھی انتظام کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کا کہ وہاں پر کم سے کم جو تاریخی جگہیں ہیں وہاں پر لوگ تاریخی چیزوں کو دیکھنے آدمی آئے اصل میں اس کو باقیدہ پورا ایک پری پلانٹ یہ کام کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤ جیسے بات ہوئی تھی فلم وغیرہ کی ڈراما سیریلز وغیرہ کی تو ابھی جو نئے نئے سیریلز نکل رہے ہیں وہ ایک گھر میں چالیس لوگوں کو بند کر کے دس لوگوں کو بند کر کے اور پندرہ لوگوں کو بند کر کے جو پروگرامز چلائے جا رہے ہیں تو وہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم بھائی ہو دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ کر کے ریالیٹی شو کے نام پر اور وہ دیکھ کر کے اس سے جو یعنی معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے وہاں پر عورتیں کپڑے بھی بدل رہی ہے وہاں پر مردوں کے ساتھ بات بھی کر رہی ہے بیڑ بھی رہی ہے اس سے کہنا نورمل ہو جانی ہے چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مرد عورت ساتھ میں رہے ہیں لڑکا لڑکی چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں چھوٹی عمر کے لڑکے ساتھ میں رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کے تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے ہیں مطلب اس کے دل میں اچھا جا گئے گی کہ جب یہ لوگ رہ سکتے ہیں اس طرح سے تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے ہیں ایک مجھے واقعہ دار ہے کتاب میں پڑھا تھا ہم نے ایک مشہور عدیب تھے مصر کے وہ بھی اسی چیز کے حامیتے کی پردہ کرنا چاہیے عورت سے اس کا اٹریکشن نہیں رہنا چاہیے ساتھ ملاپ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت فرانس لے جائے گیا فرانس میں ان کے ساتھ جو کام کرنے کے لیے دیا گیا کلیگ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ایک لڑکی کو رکھا گیا اور وہ لڑکی اتنے پاک باس طریقے سے اس کے ساتھ رہی مطلب اس کا جو تصور تھا نا کہ ایک لڑکا لڑکی اکھٹے ہوں گے تو کچھ غلط حرکت ہوگی ایک سازش کے تحت یہ سب ہو رہا تھا لیکن اتنے اچھے طریقے سے وہ رہی لڑکی اس کے ساتھ تو اس کا ذہن بالکل پلٹ گیا اور اس نے واپس مصر میں آ کر اس کے خلاف کتابیں لکھی اور اس چیز کو باقاعدہ پروپیگنڈے کا حصہ بنایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ تمہاری سوچ غلط ہے گندی سوچ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی ساتھ میں رہیں گے تو کچھ غلط ہی ہونے والا ہے وہ اس کو اس طرح سے اس کو نورمل کر کے دکھائے گا وہی چیز ابھی ہمارے ہاں اسکرین کے ذریعے ہو رہی ہے لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ تو آدمی بلجبر کر رہا ہے اپنے نفس پر مار کر کے کر رہا ہے لیکن اگر حقیقت دیکھے جاؤ وہ ایسے چھوڑ دو نو بغیر پلاننگ کے تو دیکھو نہیں آگ لگتی ہے وہ ہی توش ہے پلاننگ اس لیے کی گئی کہ یہ بندہ اچھا لکھنے والا تھا اور اس کی سمائج میں پکڑ تھی جب لکھتا تھا تو لوگ اس کی بات سمجھتے تھے تو اس لڑکی کو لگایا گیا اس کے ساتھ تاکہ اس کا نظریہ وہ چینج ہو جائے اس نظریہ کو عام کرنے کے فیلانے کے لیے مطلب یہ تریسی ہے اس سے میں اگر بولوں تھا ایک پاپ اپ کہ ہندوستان کے جس ہم نظریہ میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں دو سو چوران بے دفعہ دو سو چوران بے کانونی حیثیت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے ذریعے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے پبلک پلیسز وغیرہ پر جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کانون اجازت نہیں دیتا ہے کانون میں اجازت نہیں اگر کسی ذریعے سے گانا بجا رہا ہے کوئی دوسروں کو تکلیف بے رہا ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے سامنے والی کو تکلیف ہو رہی تو اس کو منع کر سکتا ہے روک سکتا ہے اس بےہائی کو لیکن جبکہ ہمارے کانون کے ایک شک ہے یہ ایک حصہ ہے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے اگر باغیرت لوگ سمجھدار لوگ سامنے آئیں تو یہ چیز روکی جا سکتی ہے جو بےہائی والی بات ہم نے کی اس کا ایک غلط طریقہ یہ ہو گیا شیخ معاشرے میں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ روک سکتے یقینا ان کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے روکنا چاہیے لیکن کیسا ہے نا کچھ شرارتی لوگ وہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے مارنا توڑنا ان کا ویڈیو بنانا ایک ایک ایکسٹریم یہ لگے گا جو روگنے والا ہے اس کے خلافے کانون کی جانے اگر اکثریت کیا ہوتی وہ بغیرت انسان ہوتے ہیں اکثریت اس برائی کو ایکسٹر نہیں کر دی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج ہم اس کو ایکسٹر کر رہے ہیں تو کل ہماری بہن بیٹی بھی ہی آئے گی لیکن دکت یہ ہے نا سے بول بھی نہیں بول نہیں پاتے ہیں اصل بات اگر کوئی ایک آدمی قدم اٹھا کر کے بول دینا چار لوگ اس کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں یہ سچائی بھی ہے بہیائی کے جھلگیوں میں اشارہ کیا انہوں نے کی ریسپشن وغیرہ پر عام طور پر ایسی لڑکیوں کو بلکہ لڑکیوں کو ہی بٹھایا جاتا ہے ایک خاص عمر ہوتی ہے اور ایک خاص ان کی بوڈی بھی ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے ان کا جو پہناوا ہو میک اپ وغیرہ ہو ڈریسز وغیرہ سب سیلیکٹیڈ ہیں سے مطلب وہ ان کو بٹھایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ اٹریکشن کا کام بڑکاؤ کا پہنایا جاتا ہے یہ پورا طریقہ یہی منحج پر چل رہا ہے اب آپ دیکھو مرد کی بنین بیچنا ہے اندر پہننے والا کپڑا بیچنا کس کا ہے مرد کا ہے لیکن ظاہر اس میں عورت کرے گی ایسے ہزاروں میں چاہتے ہیں اور اس میں عورت کو ٹیکٹر بیچنا ہے اور عورت کو اس کے تشیر کے لیے سریعہ ہے سیمنٹ سریعہ ہے اس میں بھی عورت بیچنا ہے ملتب ایسا ہے نا کہ اس کے بغیر یہ کام ہوگا ہی نہیں بے ہیائی کے بغیر کوئی چیز چلنے والی ہی نہیں ہے یا کسی کو چلایا ہی نہیں جا سکتا اس طرح کے ذہن بنا دیا ملتب کیسا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اور اپنی فکر کو عام کرنے کے لیے اپنا فائدہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھائی لڑکیوں کو لے کر آؤں گا تو میرا اپنا یہ فائدہ ہوگا لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا سماج کہاں جائے گا سوسائیٹی کہاں جائے گی اور کس انداز میں بھائیانک نتائج اس کے سامنے آئیں گے اس پر آدمی کیامت شابت بھائی اس میں کچھ لوگ جو فیمنس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ اٹریکشن والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے مطلب لڑکا یا لڑکی کو دیکھے اٹریکٹ والی کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو وہ اس بات کا اس بات کا جواب دے نا تو پھر یہ سیمنٹ کے لیے لڑکیوں کو کیوں رکھا ہوا سیمنٹ کے پرچار کے لیے مرد کا شیونگ بھی لیٹ ہے اس کی پرچار کے لیے لڑکیوں کیوں آئی ہوئی ہے مردوں کے استعمال کی چیز ہے اس کے ایڈوٹائز میں لڑکیوں کی داخل کی گئی ہے وہی بات ہے دوسری بات اگر یہ کہو تو پھر وہ ان کو کہو کہ وہ مرد نہیں ہے پھر کچھ اور ہے ان کو تصور کرنا چاہیے علاج کرانا چاہیے بات یہ بھی نا جب ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس میں جو تھبنیل بنایا جاتے ہیں اس میں اگر لڑکی کو ڈال لے جاتا ہے اور الگ انداز میں اس لڑکی کو ڈال لے جاتا ہے تو اس کے ویوز دیکھو آپ اس کے ویوز دیکھو یہ ساری چیزیں نئی ہوتی ہے تو ریشپسن پر کیوں بیٹھایا جاتا ہے مال میں کیوں ان کو پیسٹ لیا جاتا ہے ایر ہوسٹیج یہ کیوں لڑکی ہوتی ہے میں نے بارہاں محسوس کیا میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تو تھامنیل پر جو تصویر ہے ننگی لڑکی کی تصویر ہے برہانہ لڑکی اور اندر اگر آپ جا کے دو گئے تو اسی کچھ ہے ہی نہیں مطبق اندر کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کو دکھانے کے لیے آپ کو یہ تھامنیل رکھا جا رہا ہے کیوں دکھا جا رہا ہے تاکہ اس کے راستے سے لوگ آئیں اس کو کھولیں تو گویا کی لڑکیوں کا یہ سہارہ لے کر مطبق یہ سعودے ہو رہے ہیں مطلب شرم و حیاء ایک دم ختم ہو گئی ہے گویا انسان جانوروں سے بھی بتر ہو گیا کم سے کم جانوروں کے اندر تو حیاء آپ حیران ہوں گے ایک روپے کا شمپو بھی آدمی خریدیں وہاں بھی لڑکی مل جائے گی ایک روپے کا شمپو بھی خریدیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو لڑکی ہی مل جائے گی یہ افسوس کی بات ہے اسلام نے جس کو عزت دی تھی اس کو مارکیٹ کا سعودہ بنا دیا گیا اور اس کو مطلب آزادی نشوہ کے نام پر مارکیٹ کا سعودہ یوز کر رہے ہیں پھیک رہے ہیں پیروں سے رود رہے ہیں مطلب گری پڑی چیز ایک دم بنا دیا گیا مطلب وہ آزادی کے نام سے جو عورتیں آپ کو آزادی کے نعرہ لگاتی ہیں وہ کیوں نہیں سوال کرتی ہے کی ہمارا کیوں اس کا رہے ہو ہمیں اس طرح سے کیوں پرباد کر رہے ہو ہمیں کیوں اس طرح سے مطلب ایک پرڈکٹ کی طور پر ہمیں کیوں پیش کر رہے ہو سامنے بڑی آزادی کے نعرہ لگاتی ہیں وہ فیمنزم والے بہت چلاتے ہیں مجھے آزادی ہے میرے عورتوں کا حق دینا چاہیے حق دینا چاہیے وہ سب دینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن تم یہ پرڈکٹ کے حیثیت سے کیوں آ رہی ہو سماج میں یہ کیوں نہیں سوال کرتے ہیں مطلب ان کی ایج بھی لیمٹ ہائیڈ بھی لیمٹ ہونی چاہیے بوڈی بھی لیمٹ میں ہونی چاہیے مطلب ساری چیزیں ہوں لباس ایک مخصوص چہرہ مخصوص میک اپ مخصوص بال مخصوص مطلب بس ایسا ہے کہ لوگوں کے استقبال کے لیے ان کو پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے دل کو لبھانے کے لیے ان کو اینی ٹائم پاس ہو مطلب لڑکیوں کو جیسے میں نے کہا تھا کہ جانوروں سے بھی زیادہ میں آپ کو بتاؤ تو صحیح بخاری میں حدیثیں حضرت عمر بن محمون رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی حدیثیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمان جاہلیت میں دیکھا تھا ایک بندر نے زنا کیا ایک بندر نے زنا کیا تو سارے بندروں نے مل کر اس کو رجم کیا اور ہم نے بھی اس میں پتھر مارے یعنی میں نے بھی اس میں پتھر مارے حضرت عمر بن محمون کہتے ہیں یعنی وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جانوروں کے اندر اتنی حیاء ہوتی ہے اتنا مطلب غیرت ہوتی ہے لیکن آج مسلمانوں میں سے چاہے باپ ہو چاہے باپ کی شکل میں ہو بیٹے کی شکل میں ہو بھائی کی شکل میں ہو غیرت اقدم ختم ہو چکی ہے یعنی دیوتیت جس کو اللہ کے نبی عام طور پر آپ دیکھیں باہر تو جانے دیں ہمارے گھر میں بے حیائی ہے بھائی جو کسنز کا معاملہ ہے نا تو بہت عام طور پر جو محبت کی شادی کا جو معاملہ ہے یا یہ جو فتنہ ہے نا آپ دیکھیں گے یہیں سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ گھر تک انٹری ہے بات چیت اٹھنا بیٹھنا یہ کی بھائی ہے مطلب اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہاں مطلب برائی نہیں سمجھ رہے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا ہنسی مزاق کھانے کے لیے جانا تو ظاہر ہے مطلب کہیں نہ کہیں تو بجلی گر مطلب اگر آپ کہنا چاہیں بہیائی کا کوئی ایک نظارہ اور جھلک دکھائے جائے تو جوائنٹ فیملی اگر کہا جائے گی وہ بھی ایک بہیائی کا مظہر ہے جوائنٹ فیملی کہ اس میں پردے داری کا لحاظ نہیں ہنسی مزاق سب ہے بھائی ہیں اس کی اہلیہ ہے اور بھابی ہے مطلب یہ سب لوگ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں ہنسی مزاق ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسی بیچ میں جسی کا اٹریکشن والی بات کی اٹریکشن تو ہوتا ہی ہے وہ ہوگا وہ پیدا ہوگا اس کے بعد بات آگے بڑھے گی اور بھائی ایک مظہر یہ کھل کر سامنا ہے مطلب ان کے لئے آسانیاں ہوگی ممبئی میں جیسے آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی تو بعض لوگوں کی مجبوری بھی ہے مجبوری بھی ہے میں کیسا کہوں نا کہ ممبئی میں ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں اب اس میں لوگوں کی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ 2BH کے 3BH کے لے سکے چونکہ مہنگائی اتنی اوپر لیول پر ہے تو مطلب کچھ لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ان کو جتنا مکمل پردے یہ بات ہے کیونکہ مجبوری سے مجبوری ہوتی ہے مطلب یہ ایک سبب یہ بھی ہے بے آئی کی اور اس کی علامہ آپ سوچھو کوئی ایڈوکیشن ہے مخلوط تعلیم ہے اس کی وجہ سے بھی مطلب کتنا بے آئی پیل رہی ہے مخلوط تعلیم تو چونکہ مخلوط تعلیم میں کیسا ہوتا ہے لڑکا لڑکی دونوں جوان ہوتے کون گرم ہوتا عام طور پر اور اس وقت وہ بہکنیک عمر ہوتی ہے عام طور پر اور اس وقت اگر یہ آگ لگائی جائے گی آگ بہت تیزی کے ساتھ لگی جو لگ رہی ہے اسکول کولیجز میں یہی پلان چل رہا ہے آپ کو بے آئی کی اگر جھلکیاں دیکھنا ہے خاص طور سے کولیجز میں آپ چلے جائیے بلکہ ایک خاص انیورسٹی دہلی میں آپ دیکھیں مخصوص جگہیں بھی ہوتی ہیں وہاں اسی کام کے لئے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ دونوں ساتھ میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی بات ہے لیکن جو اس کی کولیجز یا انیورسٹی کے طرف سے جب پروگرام ہوتے ہیں کلچر پروگرام وہ بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ بیٹھ کر کے ٹیٹھر میں بیٹھ کر کے وہ پون فلمیں دیکھیں گے یہ سیلیویس کا حصہ بنایا ہے اس میں ایک قبر میں نے ہی پڑھی تھی اسی طرح کی کہ اس میں باقاعدہ جو ٹیچر تھی جو کلاس ٹیچر تھی وہ سائنس کی ٹیچر تھی اس نے جو سبجیکٹ پڑھایا پورا برہنہ ہو کر کے پڑھایا بچوں کے سامنے برہنہ ہو کر پلاننگ کتا ہے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا کچھ ہوتا نہیں یہ سارا پلاننگ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں یہ بے ہی آئی کی نشانی ہے بے ہی آئی کی علامت بے ہی آئی کی اور اس سوچے آپ نام تو آپ لوگ بارہاں سننے ہوں گے الگی بی ٹی کیو یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں مطلب انڈیا کے اندر اس کو چھ ستمبر دوہزار اٹھرہ کے اندر اس کو لیگل کر دیا مطلب ہم جنس پرستی لیسبین آپس میں شادی کر سکتے ہیں گے یہ ساری چیزیں جو بھی ہمو سیکسولٹی جو بھی بے ہائی کے حد درجہ ہو سکتا ہے انتہائی کے اندر وہ ساری چیزیں لیگل کر دیا گیا تازہ مثال ابھی ایک بے ہائی کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سولو گامی جس میں اس لڑکی نے خود اپنے آپ سے شادی کر لی خود اپنے آپ سے شادی کر لی اس کو مطلب اجازت بھی دے دی گئے اس نے مطلب پہلے اعلان کیا پوسٹ ڈالی کہ خود شادی کرنے والی خود سے اور اس کے کچھ دن کے بعد خبر آئے کہ اس نے شادی کر لی بہت جگہ یہ بہت پھیلی ہے اور اس کے علامہ شہکاکر کسی کی عورت یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک عورت ہے گرچہ کسی کی بیوی ہے لیکن جا کر کے اپنی مرضی سے کسی دوسرے انسان سے وہ سیکس کرتی ہے اور اس کے ہزبینڈ کو پتا چلتا ہے تو وہ کانونی کوئی لڑائی نہیں رہ سکتا ہے کوئی کانونی کاربائی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پرمیچان ہے وہ رضا مندی سے کسی کے ساتھ جا کر جا کر سکتی ہے زنا کر سکتی ہے کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا یعنی ایکسٹرامیریٹل افیرز جو ہوتے ہیں بہیائی اپنے چرم پہ ہے بہیائی اپنے چرم پہ ہے دس مرد ہیں تو سو آپ کو عورتیں نظر آئیں گے اور پورے بناو سکتا ہے مرد ہونا سب دجوز ہو چکے ہیں ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ اپنے اور بچیں کو تو جانے دیں مردوں کے کپڑے کھرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں وہ بھیڑ وہ اختلاط اور پھر وہاں چوڑیاں مردوں کے ہاتھ سے پہن رہے ہیں دکان کو ان سے بات کرنا اچھا یہ بھی ہے کہ مرد جائیں گے تو سستہ نہیں کرا پائیں گے یا عورتیں جائیں گے تو سستے سے سستہ لے آئیں گے سستہ نہیں کرا پائیں گے اصل یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کریں گے وہ ہائی ریڈ بنا کر کے اور اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں اور ان کی نزاکت سے بھی متاثر ہو جو سستہ کر رہے ہیں مارکٹ کے جیسے بات کر رہے ہیں تو مارکٹ میں میں آپ کو ایک بتاؤں نا ایک بہت بڑا فتنہ مطلب ایسا ہو گیا ہے نا کہ عورتوں کے جو اندر کی پہننے کے سامان ہیں اس کو بیچنے کے لیے بڑے بڑی برہنہ عورتوں کی فوٹو لگائی جاتی ہے استغفراللہ مطلب آدمی گزرے کیسے ہیں وہاں سے جائے کیسے ہیں کہ تم عورتوں کے اندر کی چیزیں پہننے کے لیے تم بڑے بڑے پوسٹر لگا رہے ہو اور آپ یقین نہیں مانیں گے مارکٹوں میں مرد ہی یہ سارے کام کر رہے ہیں اگر آپ کچھ بولیں گے تو ان کو کیا کہیں گے اب اپنی نظریں نیچے کر کے چلو میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں کہ نظریں نیچے کر کے مردوں کو چلنا چاہیے وہ الگ نیت سے بولتی ہے ابھی جیسے عام طور پر جو جھکانے مارکٹ میں ہیں سہرے ان کی بھی بیوی اور بچے ہیں کیا اس طرح کی برہنہ تصویر اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے اس طرح گھر پہ لگائیں گے کبھی نہیں لگا اب دیکھیں وہی مارکٹ میں بیٹھ کر اس طرح برہنہ تصویریں بھائی وہاں پہ جو خواتین جو بچیاں جو بچے آرہے ہیں مرد آرہے ہیں آخر وہ بھی کسی کے گھر کا حصہ ہیں مطلب ہر لیول پر آپ مارکٹ میں چلے جائیں پورا بناو سنگار وہ خوشبو وہ مائکا اور پھر وہاں پر اختلاط اور پھر وہاں جا کر نزاکتوں کے ساتھ باتیں کرنا ریٹ کم کرانا ایک زمانہ تھا نا انڈر گارنمنٹ جو بھی ہوتے تھے وہ باہر کھول کے نہیں رکھے جاتے تھے ان کو چھپا کے اندر دکان ہی میں رکھا جاتا تھا لیکن آج کا ٹائم ہے وہ بھی کھل مکھلہ بکڑا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بھائی آپ دیکھیں تو مطلب پورا دکھایا جاتا کہ آپ اس کو پہنو گی تو کس طرح دکھو گی اپنے علاقے کی بات بتاؤ ایک سنیچر کا بازار لگتا تھا اس کو تھامر کا بازار بھی بولتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں نہیں بکتی تھی اس طرح کی چیزیں اگر کوئی بیشتا بھی تھا تو وہ اندر رکھا ہی بیشتا تھا لیکن ایک بہار سے کچھ عورتیں جن کو باغنیے بولتے تھے وہ سیریہ کی نہیں ہوتی تھی کوئی دور کی ہوتی تھی وہ علاقہ رکے وہ بیشنے لگیں اس کے بعد پھر یہ چیز تو کلچرل اقدم عام ہو گیا اچھا اس میں ایک اور چیز وہ یہ کہ مطلب سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں فیس بوک یوٹیوب وغیرہ وہ بھی اور اس کے علاوہ پورنوگرافی وغیرہ گلی بلو فلمیں دیکھنا گلی فلمیں دیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا اس میں کیلتا ہے اور ان سب کو مکس کر کے ایک ہاتھ میں دے دیا جائے موبائل یہ سب سے بڑا ہے اب وہ کیسا ہے نا فیس بوک کی آپ یوٹیوب لے لیں آپ جب سکرول کرتے ہیں اور اس میں جب آپ جو ہے بے حیاء والے چیزیں وہ آپ کو دکھائی جاتی ہیں تو جب آپ دیکھتے ہونا تو پھر وہ آپ کو پھر سے ایک ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے پھر سے وہ ایک ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے صحیح اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں ایک ایسا ہے نا فون ہمارا ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کو اگر بند بھی ہونا تب بھی وہ چالو ہے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں میں ایک مرتبہ جوتہ لینے کے لیے میں ڈھونڈ رہا تھا جوتے میں لینے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا اور میں اسی ٹیبل پہ میرا فون سویچ آف تھا میں رکھ کے اسی باتیں کر رہا تھا آپس میں میرے بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ مجھے جوتے لینا ہے اور اسی اس ٹائپ کے جوتے چاہیے اور آپ یقین نہیں مانیں گے میں خود حیران ہو گیا اس بات پر کہ جب میں نے وہ فون چارجنگ پہ لگایا میں نے فون کو آن کیا تو وہ جو ایڈز آتے ہیں کسی بھی ایپ کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے پورے کے پورے ایڈز جوتے کے تعلق سے کیسے جوتے چاہیے کیا چاہیے کیسے چاہیے ساری چیزیں اس میں دیکھیں ایسے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ڈسکس کر رہا تھا ایئر فون کے تعلق سے کہ ایئر فون کون سا لینا چاہیے کس کمپنی کا بہتر رہے گا یا ہیڈ فون سا ہی رہے گا یا پھر آتا ہے بڑھ سا ہی رہے گا تو ساری کی ساری چیزیں وہ خود دکھا رہا ہے یعنی بند ہونے کے بعد آپ کا فون چالو ہے آپ جو بھی جس طرح کی ویڈیو آپ سرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہی چیزیں یعنی بہت آسان ہوگئے یہ چیزیں یعنی اگر آپ بے ہائے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آپ کسی غلط چیز کے بارے میں پیار محبت کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو مان لیجئے ویب سائٹ وہی دکھانے لگے میں نے ایک ریپورٹ کہیں دیکھی تھی عام طور پر جو سرچنگ جو ہوتی ہے یوٹیوب پر فیس بک پر تو اگر کوئی آپ کا تھمنی لحصہ ہے ٹائٹل حصہ ہے جو برہانہ ہے جو لڑکیوں سے ریلیٹیڈ ہے یا ننگاپن اس کے اندر ہے تو اس کو مطلب نورمل ویڈیو سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر اس کو سرچ کیا جاتا ہے ریپورٹ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں بے ہیائی ہونا ایٹی نائن پرسنٹ دا انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ مطلب ایٹی نائن پرسنٹ لوگ موبائل کے ذریعے سے پونگرافی فلم دیکھتے ہیں ایٹی نائن پرسنٹ لوگ موبائل دیکھتے تو بہت سارے ہیں لیکن موبائل کے ذریعے سے لوگ یہ ایکسس کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے 89% صرف موبائل کے ذریعے سے جنہیں موبائل اتنا آسان ہے کہ بے ہیائی کو پھیلانے میں 89% بہت آسان ہے ہم لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کاؤن جائے گا کس کے پاس کہاں دھولے گا کہاں نہیں آرام سے موبائل ہے گھر میں بیٹھے روم میں بیٹھے کون دیکھ رہے گا اس کو نیٹ آن ہوں ساری چیزیں چل رہی ہیں ساری چیزیں دیکھ سکتا یہ جو بے ہیائی فیلانے والی ہیں آخر یہ بھی تو کسی کے گھر کیا حصہ ہے کسی کے بہن ہے وہ تو آزاد ہے آزاد ہی ہے نسوہ مطلب حد ہوتی ہے بے ہیائی کی حد ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے اپنی ویڈیوز بنائیں اپنے شوہر کے ساتھ یہ کسی کے ہی ساتھ اب اس کو وائرل کرے دنیا دیکھے اور آپ کی گھر والے بھی دیکھیں ان کو پتا ہے یہ تو ہیار دیوسیت سے بھی آگے بڑھ کر یہ مطلب میں شروع میں حیاء کی تعریف میں ذکر کیا تھا حیاء ہے زندگی ہے اگر حیاء نہیں ہے تو پھر موت ہے اب اس انسان کو کیا فرق پڑے گا اس کی روح تو مر چکی ہے اب اس کو کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے وہ کسی اور کو دکھائے تو وہ مر چکا ہے اس کا جسم اس کی روح مر چکی ہے اس کے جو اندر حیاء آتی وہ مر چکی ہے اس کے ذریعے سے ان کو بہت سارا کمانے کا موقع ملتا ہے بہت سارے بینیفیٹس ہیں مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ 3,015 ڈالر پر سیکنڈ خرچ کیے جاتے ہیں اس کے پرنگرافی والی فیلموں پر سوچیں پر سیکنڈ پر سیکنڈ 3,015 ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اس کے اوپر تو یہ کوئی معمولی بات نہیں اس کے علامہ پانچ بلین روزانہ ایمیل سینڈ کیے جاتے ہیں پرنگرافی کے مطلب کس درجے پر آپ بات کریں گے اور اس کے علامہ دوسری ریپورٹ میں ہیں دا انڈیا ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق اور اس کے بعد ایک ریڈ لائٹ نیٹوورک کی ریپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں 2,258 لوگ پر سیکنڈ فیلمیں دیکھتے ہیں پرنگرافی یہ ساری چیزیں ہیں کس قدر بے ہیائی پھیلائی جا رہی اصل میں اس کو فیلم سمجھتے نا بے ہیائی کو جیسے کہ ابھی وہ ایک بولی ووڈ کی اداکارہ تھی تو انہوں نے توبہ کی اور وہ جو ہے نارمل ہونے کی کوشش کی انہوں نے تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے درمیان میں فیلم مشہور ہونا یہ ایک ایسی چیز تینا کہ انسان اس کے لئے کچھ بھی کرتا اس میں کوئی مطلب شرم کا کوئی دائرہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہمیں مشہور ہونا ہے سب سے پہلے شرم ہی اتار نہیں پڑتا یعنی فیمس ہونے کے لئے سیریل میں فلموں میں جانے کے لئے سب سے پہلے شرم کی چادر کو ہیا کی چادر کو اتارنا ہوتا ہے اور اس کو مسلمان گھر آنے والے سمجھنا چاہیے کہ اس کا دنیا اور آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے آخرت کا تو سب سے بڑا نقصان دنیا میں بھی ان کے لئے دردنہ غذاب ہے اور آخرت میں بھی دردنہ غذاب ہے اس کا ایک مظہر یہ فیمنزم اس کو کہہ سکتا ہے بھی نیارہ لگتا تھا میرا جسم میری مرضی اور یہ کیا عورتوں کو با اختیار بنانے کے نام پر عورتوں کو آزاد کرنے کے نام پر کہ عورت بھی گھروں میں قید ہے ہاتھ مردوں کے حساب سے چلتی ہے اب اس کو آزاد کیا جائے اس پنچے کو آزاد کیا جائے اب اس نام پر لڑکی جو مرضی میں آرہا ہے وہ کر رہے ہو اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں کسی سے شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں تو وہاں سے اس ایریے سے جہاں پر یہ نعرہ باتے اور خاص لگتا تھا اس ایریے میں ایسی ساری کے ساری ایپس جو بے حیائے پھیلانے والی بلکل عام ہیں حالانکہ ہمارے ہو سکتا ہمارے انڈیا میں وہ بہن ہو لیکن وہاں وہ عام ہیں بہت ساری ایسی ایپس جو باقاعدہ ننگے پن کا پرچار کر رہی ہیں وہ وہاں پر عام ہیں اور وہاں پر خود مسلمان لڑکیاں مسلمان عورتیں وہ اپنے جسم کا مظاہرہ کر رہی ہیں تو اس طرح کے اسلامی ملک اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی پھر ان کا یہ دعویٰ ہونا یہ دعویٰ ہونا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جس طرح جس کو چاہے دکھائیں اور اس جسم کے ساتھ کچھ بھی کریں یہ شرم کی بات ہے حالانکہ سمجھنا چاہیے یہ جسم امانت ہے اللہ رب العالمین کی امانت اور اسی اللہ رب العالمین نے وحیدے سنائی اس میں کیسا نا سب سے بڑا جو سبب ہو سکتا نا فلم انڈیسٹریز جو ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر اس کو اور جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے گویا کہ ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یار شایدی کہ کوئی ایسی فلم ہو کہ جہاں پر اس طرح برہانہ کسی لڑکی کو نہ پیش کیا گیا ہو یا اس انداز میں اس کو نہ دکھایا جاتا ہو عورتوں کا جو ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں میں آزاد ہوں میری مرضی اپنے گھر والوں کے لئے تو ضرور کہیں گے کہ بھائی اپنے ہزبینڈ وہ کیا بولیں اپنا کھانا گرم کر لو خود کھالو لیکن وہی عورتیں یہ نہیں سوچتی ہیں کہ اپنے شوہر کا اپنے بھائی اپنے باپ کا کھانا گرم کرنے میں ان کو آر محسوس ہو رہی ہے ہماری آزادی چھن جا رہی ہے قید محسوس ہو رہی ہے ان کو وہی عورتیں جا کر کے ریشپشن میں بیٹھ کر کے لوگوں کو کھانا سرب کر رہی ہیں وہی عورتیں ہوسٹیج بن کر کے جا کر کے لوگوں کو سامنے زبدستی مسکرا مسکرا کر کے ان کا استقبال کر رہی ہیں وہی عورتیں لوگوں کے سامنے پورڈکٹ کی ہیسی ایس سے جا کر کے کھڑی ہو رہی ہیں سارا سامان ہو رہا ہے وہاں پر ان کو آر نہیں محسوس ہو رہی ہے وہاں پر وہ آزادی کی بات نہیں کرتی وہاں ان کو مطلب کسی بات کی دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور مطلب اس میں فرق ہونا چاہیے یقینا اور شریعت اسلامیہ کے جیسا فرق میں نہیں سمجھتا ابھی دیکھیں فیشن شو وغیرہ یہ فیشن شو وغیرہ کتنی گلیز گندی چیزیں ہیں یہ پب کلپ وغیرہ جہاں پر مسلم لڑکے لڑکیاں بلکل جاتے ہیں اور وہاں پر ایسے کیسا ہوتا نا پھر وہ آئیڈیل بننے لگتے ہیں ہمارے سماج کے بچے بچے ہیں لوگ کیا فلاہیرون نے ایسا کیا فلاہیرون نے ایسا کپڑا پہنا فلاہیرون نے ایسا کپڑا پہنا اس نے یہ شو کیا تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بہیائی جو فیل رہی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے اور اس میں اصل میں گھر والوں کو اپنی زیمداری سمجھنا چاہے کیسا ہے نا شاہفت پر گھر والوں کو والدین کو بھائی کو ابھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ دیکھئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے ان کے بھائی تھے اور وہاں پر ایک جو ہے یہ مخنص آیا اور آ کر کے وہ جو ہے ان سے بات کرنے لگا اور کہا کہ فلاں جگہ تم جا کر کے جب فتح کر لوگے تو وہاں فلاں کی بیٹی ہے اور اس کی حیت اس کی کیفیت اس کی خوبصورتی یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کرنے لگا اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ وہ اس طرح کی چیزیں بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج کے بعد کبھی تم اس جگہ پر دوبارہ نہیں دیکھو یعنی یہ گھر کے آج گھر کی زیمیدار کی بات ہے یہاں سے بے ہی آئی عام ہو رہی ہے بچے بھٹک سکتے ہیں تو کوشش شروع سے ہونی چاہیے یہ بہت عام چیز ہے اور اس پر دھیان نہیں دیئے تھا ہمارا سماج مان لیجئے ایک عورت دوسری عورت ایک ساتھ جمع ہوئی تو وہ اپنے اور اپنے شوہر کے بیچ کے تعلقات بیان کرتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تیسری عورت کی خوبصورتی یا پھر اس کے تعلق سے بیان کرتی ہے کہ اس کا رشتہ ہونے والا اس کا نکاہ ہونے والا وہ بہت اچھی لڑکے کہ اس کا شوہر اس کو سن رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ سن کر کے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا اور وہ چاہے گا اس تک رسائی حاصل کر اس کی خوبصورتی سن کر کے یہ اس چیز کو مطلب نظر انداز کر دے جاتا ہے حالانکہ یہ بہت بری چیز ہے ایک تو اس کو دیکھا نہیں ہوتا سنا ہوگا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوگا کہ وہ مطلب ہے تو کیسی ہے مجھے اس سے ملنا ہے دیکھنا کم اس کا ایک نظر تو دیکھ نہیں تو یہ چیز اس کو بیہائی کے اوپر آمادہ کرے گی چھوٹی سی چیز اللہ کے نبی نے جو اس کو منع کیا یہ ہم کو لگے گا بہت چھوٹی سی چیز ہے حالانکہ یہ بیہائی کی اپتدہ ہے یہ نکتہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں سے بیہائی بیہائی نکلے گی تو اس کو توڑ دیا اللہ کے نبی اور یہ ہمارے سماج کو سمجھنا چاہیے خاص کر کے عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کے حسن کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا مردوں کے سامنے بلکل بھی نہ کریں اور نہ ہی اپنے تعلقات کی بات کریں تعلقات جو آپس میں ہوتے ہیں اس تعلق کی بھی بات نہ کریں اس پر لانت باقاعدہ ہے اگر کوئی ایسا بیان کرتے کسی کے سامنے تو یہ وجہ ہے نا اس کی لانت کی وجہ پھر کیا ہے یہی وجہ ہے جو نقصان آپ دیکھے ہیں نقصان اگر ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی نقصان تو ذرا دنیا کو نقصان آپ دیکھیں یہ جب بے حیائی کو ہم فیلا دیتے ہیں ہر انسان جب جانور بن جاتا ہے انسان جانور نمہ بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا بیوز کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے مطلب یہ ہو گیا ہے کہ دا انڈیان ایکسپریس کے ریپورٹ کے مطابق پائینتیس ہزار لوگ پائینتیس ہزار دو سو اکیس لوگ گرفتار ہوئے ہیں ابھی دوہزار اٹھرہ میں دوہزار اٹھرہ کی ریپورٹ کے مطابق یہ مطلب کیس ہے جو ریجسٹر ہوئے اور گرفتار ہوئے ہیں کتنے لوگ ریپ کی کیس میں پسید ہوئے بتاؤ کتنا یہ بے حیائی وہ نہیں ہے بے حیائی اگر نہیں فائلتی یہ ریپ کیس کیسے ہوتے ہیں مطلب بے حیائی کی وجہ سے ریپ کیس میں بہت زیادہ بڑھ اٹھری ہوئی ہے یہ ایک ایسا ہے کہ دوہزار بارہ وغیرہ میں دلی میں کیس ہوا تھا جب وہ ریپ کا کیس ہوا تو اس کے پیچھے چاہے کچھ بھی بجا رہی ہو لیکن اس پہ بہت لوگوں نے زور و شور کے ساتھ آواز اٹھائی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایسے دسیوں نے بلکہ سو یو کیس انڈیا میں ہو چکے ہوں گے لیکن یہ اتنا نورمل ہو گیا کہ اب تو یہ آئے دن ہوتا ہے کہ فلم انڈسٹری والے اس طرح سے بہیائی کو فیلاتے ہیں میں کہتا ہوں فلم انڈسٹری والے بہیائی کو فیلاتے ہیں اور جبکہ بہیائی کے اثر سماج کو بہتنا پڑھتا ہے اور سماج کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اثر بہتنا پڑھتا ہے کیونکہ وہ بہیائی فیلانے والے تو اسٹار ہوتے ہیں ان تک تو کسی کے رسائی ہے بلکل وہ جو تو مرضی کے ساتھ کسی کا کہنا تا تکلیف اس بات کی ہوتی ہے حاشم بھائی کسی کا کہنا تھا کہ یہ جو ہیروین ہے یہ جو اپنا جسم دکھاتے درشان ان سے زیادہ بہتر وہ توائف ہے کوٹے پر بیٹھی بھی وہ عورت ہے جب انسان کو کچھ خواہش جگتی ہے تو اس سے اپنے جا کے ضرورت پوری کر لیتا ہے لیکن جب اس کو دیکھ کر کے خواہش جگے گی تو وہ کہاں جائے گا ان کے کپڑے ان کا لباس توائف اس سے زیادہ ہمارے بہن بیٹی کے ساتھ اس ماملہ ہو اس طرح کا مطلب ماملے کیے جائیں کہ ریپ کر دیا جائیں تو اب کون سا بھائی اور کون سا باپ ہوگا جو اس کو قیرت کو برداز کرے تو یہ آپ کی یہی بات حدیث وہ بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا کہا ہے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجئے صحابہ اکرام اس کو جھڑگنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں رکو رکو پھر آپ نے اس سے کاؤنٹر کوشن کیا سوچئے وہ شخص جو خود دوسروں کے لئے پسند کر رہا ہے کہ میں زنا کرو لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم پسند کرتے اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ خالہ کے ساتھ تو اس نے ہر بار جواب دیا نہیں اللہ کے نبی نے یہی بول کر کے سمجھائے کہ وہ بھی کسی کی بہن ہوگی وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی تو یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بےہیائی کو پسند نہیں کرتا لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو اتنا اوپر چڑھا دیا ہے آزادی نسوا کے نام پر جو ہے اتنے چھوٹے کپڑے پینا دیئے کہ لوگوں کو چھوٹی سوچ بنا دیئے اسلام تو اسلام ہے آپ دوسرے مزاہی میں بھی دیکھیں بلکہ بہت پیچھے مت جائیں ہم لوگوں نے بھی خود دیکھا ہے جہاں لوگ چھوٹے تھے کہ مسلمان تو مسلمان غیر خواتین بھی جب باہر نکلتی تھی گھونگڑ کارتی تھی مطلب حیاء تھا اللو کا استعمال ہوتا تھا چادر کا استعمال ہوتا تھا لیکن اس کو نا جس انداز میں ان لوگوں نے پیش کیا ہے جس پہمانے پر پیش کیا ہے مطلب یہ کوئی برائی رہی نہیں جتنا چھوٹا کپڑا اتنی زیادہ آزادی ہے جتنا زیادہ کپڑا ہے اس قدر گولارمی کا شکار ہے نہیں اس میں کیسا نا کہ کپڑا پہننے کے لیے آپ پیار ہے اتنا پیسہ آبا میں کیا چاہ رہا تھا وہ سربے وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں وہی مسئلہ ہے نا کہ یہ سربے اگر ہم ان کے سامنے پیش کریں اب سوچو کہ تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو تو کیا کرو گے اب سوچو کہ انسی آر بی کی ریپورٹ کی مطابق پندرہ لاکھ ستان بے ہزار مطلب دوہزار ایک سو دوہزار اٹھرہ کی درمیان میں ریپ کیسے زمیں جو ریجسٹرڈی سے کتنا تو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے ہیں کتنے لوگ تو شرم کی وجہ سے ہماری بہن کے ساتھ میں ایسا ہوا ہماری بیٹی کے ساتھ میں ایسا وہ تو ریجسٹرڈ نہیں کراتے ہیں اس کے شادی کا مسئلہ ہوگا اس کو کوئی اور مسئلہ پیش آئے گا اس میں ترقی میں رکاوٹ ہوگی بہت بہت بری بات ہے اور یہ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ بات کریں ہم اس موضوع پر کہ اسلام نے اس کی روک تھام کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں شیخ ابھی اس کا میں چاہوں گا ایڈ کر دوں شیخ کی بات میں یہ ریپورٹ کے حوالے سے کہہ گئے تھے برت آؤٹ آف میریج برت آؤٹ آف میریج یعنی شادی نہیں ہوئی بچے ہو گئے اس کا بھی ریکورٹ بہت خطرناک ہے یا تک کہ اگر بتائیں تو یورپ میں یورپ میں فرانس کے اندر ساٹھ پرسنٹ ایسے بچے ہیں جو بغیر شادی کے ہوئے ہیں سنگل مدر سنگل مدر سنگل مدر جو برت ہوتی ہے وہ ساٹھ پرسنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ساؤت امریکہ میں جائے تو وہاں چلی ایک شہر ہے وہاں اس کا ریشو ستر پرسنٹ ہے ستر پرسنٹ ایسے بچے ہیں جن کا باپ نہیں ہے جو صرف ماں کے سہارے جی رہے ہیں اور اس کے علاوہ ابورشن کا ریٹ اگر آپ دیکھیں یہ سب بےہائی کا نتیجہ ہے بےہائی کا نتیجہ ہے کہ انسان بےہا ہوتا ہے اور وہ تعلقات قائم کرتا ہے اس سے پہلے بچوں کا جو ریشو وہ بھی پچاس چالیس پچاس پرسنٹ مل جائے گا آپ کو ابورشن جو کرائے جا رہا ہے اور یہاں تک کہ انگلینڈ کی حالت یہ ہے کہ ہر چوتھا یا پانچوہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ابورشن کر کے گرا دیا جاتا ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق ہر تیس سیکنڈ میں ایک ابورشن ہو رہا ہے یوروپ کے انتر یہ بڑے پیمانے پر یہ چیزے ہو رہا ہے میں آپ کو انڈیا کی بات کروں میں جس رہا ہے میرا نا اس کے ریپورٹ بتاؤں کہ انسی آر بی کے ریپورٹ کے مطابق ایک سو نو بچے ہر روز سیکشوئل حرائسمنٹ کیے جاتے ہیں ایک سو نو بچے ہر روز دوہزار انیس کی ریپورٹ میں ہے کہ ہر روز ایک سو نو بچے سیکشوئل حرائسمنٹ کیے جاتے ہیں یہ نتیجہ ہے یعنی اگر وہ نتیجہ ہے تو اس میں کوئی شکل اپنے شرم جاتا ہے وہ تو فلم پردوں پر آ کر سارے اپنے ساری چیزیں دکھا نہیں اپنے نصیب و فراز ساری کے ساری اب ایک آدمی جو مطلب ان ساری گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو حوز کا پجاری ہو چکا ہے اندر سے ایک دم سے سیکشوئلی بھر چکا ہے کوئی ملے گا کوئی بچی ملے گی کوئی کلاس میں ملے گی کوئی اور فرینٹس ملے گی کوئی ماں باپ ملے گی یہ تو بہت عام ہے لیکن اگر ہم اس کی روک تھام پر جو اسلام نے کوششیں کی ہے اس کے تعلق سے اسلام نے جو کوششیں کی ہے آپ دیکھیں واقعی اسی میں آفیت ہے اس میں کیسا نا پہلی کوشش تو اسلام کی یہ ہے کہ یہ بے حیائی فیلنے ہی نہ پائے تو اس کے لئے جو بھی اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں اسلام نے ان پر ہی پابندی لگا دی سیرے سے یہ ایسا ہو ہی نہ ایسی حرکت کسی سے نہ ہو اچھا انسان ہونے کی وجہ سے اگر یہ حرکت ہو بھی جائے کسی سے کوئی بے حیائی میں شریک بھی ہو گیا تو پھر دیکھئے تازیری سزائیں ہیں اس میں بنیاد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظروں کو سب سے پہلے اسلام نے روکا ہے وہ تفصیلات میں آئیں گے وہ سارے جو اسباب ہیں میں نے بتایا نا میں اجمالی طور پر یہ بات رکھ دوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بے حیائی پیدا ہی نہ ہو اسلام نے اس کے لئے کوشش کی جو بھی اسباب جو بھی ذرائع ہیں ان پر پابندی لگا دی پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو اس کے لئے سزا ہے پھر اس کے علاوہ یہ خاص بات آپ اسلام میں دیکھیں دیکھیں عام طور پر ہوتا کیا ہے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم غلط کام نہیں کرتے ہیں حکومت کی نگاہ ہے حکومت کو لوگ ہمارے سامنے ہیں ہم غلط کام نہیں کریں گے لیکن جب یہ لوگ ہڑ جائیں حکومت ہڑ جائے آدمی تنہائی میں جائے پھر وہ آزاد ہے کچھ بھی کر سکتا تو اسلام نے جو طریقہ پیش کر دیکھیں ایمان بالغیب کا جب اللہ پر ایمان ہوگا آخرت پر اٹھائے جانے کر ایمان ہوگا اور اس بات پر ایمان ہوگا کہ فرشتے موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس بات پر ایمان ہوگا کہ یہ زمین کل گواہی دے گی ہم جس حاج سے جہاں سے آزاد سے یہ کام کریں گے یہ گواہی دیں گے تو یہ تصور ہوگا پھر آدمی کہیں بھی رہے پھر حکومت کی ضرورت نہیں پھر لوگوں کی ضرورت نہیں ہے تو اسلام نے جو یہ حل پیش گیا آپ اسلام کی اچھی بات بتا رہے ہو اور یہی ایکسپٹ کرنا چاہیے لوگوں کو ورنہ لوگ جو بہیائی پسند ہوتے ہیں جو یہ سماج میں برباد کرنا چاہتے ہیں وہ اسی لئے اسلام کو پہلے برا کر رہے ہیں برا دکھا رہے ہیں اس کو اسلام جو ڈھال ہے پہلے اس کو ہٹا دو پھر ساری چیز میں آزادی مل جائے گی اسی لئے اسلام نے بہت قدم قدم پر روکا ہے ہر جگہ سے جیسے میں نے کہا نظر کی حفاظت کرنے کے لئے کہا اور کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زینہ کے قریب بھی مت جاؤ یعنی قریب بھی مت جاؤ وہ اسباب جو زینہ تک لے کے جانے والے اس کو بھی اختیار مت کرو اسلام نے نا انسان چاہ مرد ہو یا عورت چھوٹا بچہ ہو بچی ہو ان کو حیاء کی چادر پہنائیے اس حیاء کی چادر کو اگر پہنے رہو گے تو پھر ہر برائی سے آپ محفوظ رہو گے اگر اس حیاء کی چادر کو اتار دیا تو پھر ساری بات ختم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے استحیو من اللہ حق الحیاء اللہ رب العالمین سے حیاء کرو جس طرح حیاء کرنے کا حق ہے صحابہ نے کہا ہم تو حیاء کرتے ہیں اللہ سے اللہ کے نبی نے کہا نہیں حق الحیاء یہ ہے اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو اور جو پیٹ ہے اور پیٹ کے اردگرد جو چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو موت کو یاد کرو اور جس دن سب کو چورا چورا ہو جانا ہے مٹی میں مل کر کے اس دن کو یاد کرو جگر کوئی انسان اس طرح کر لے گا تو وہ انسان صحیح معنی اللہ سے حیاء کرے گا ان چیزوں کو اسلام چاہتا ہے تو یہ جو بے حیاء یہ نا بے سافتگی جو لوگوں کے اندر عام ہیں اور اس طرح کے جرائم سامنے آتے ہیں اگر یہ حیاء کے چادر صحیح معنی میں معاشرہ پہن لے اور پہنا دی جائے تو اس کی طرف نہیں جائیں گے اس کا ریشو کم ہوگا اسی لئے اسلام کو کیوں لوگ دشمن سمجھتے ہیں اسلام برائیوں پر روک تھام لگاتا ہے اسلام اس کے جڑ پر بات کرتا ہے یہ صرف اوپر اوپر نہیں کہ یہ ریش کیوں ہوئے یہ ایسا کیوں ہوا اسلام بات کرتا ہے زینہ کی مطلب یہ جو بہیائی کے اثرات ہونے والے کہاں سے آئیں گے نظر چاہوں گے نظر کو نیچی کر لو اگر سماج میں اگر زینہ ہو جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ بلتکار ہو جائے ہو جاتا ہے تب گورنمنٹ اٹھتی ہے اور ہو گیا یہ سزا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ ہو کیوں رہا ہے کس راستے سے ہو رہا ہے اس کے اسباب بند کیے جائے انہوں کو بند کیے جائے ظاہر ہے اس طرح سے جب جڑ کٹ جائے گی تو وہ ہو گئی نہیں اس لئے میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک ان اسباب کو ختم نہیں کیا جائے گا آپ مجرم کو سزا دے سکتے ہیں لیکن جرم کو نہیں مٹا سکتے ہیں یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کو یہ چاہیے بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کو غور سے پڑے عام طور پر نوجوان یا مرد ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں وہ عورتوں کے مسائل کو پڑھتے نہیں کیونکہ یہ عورتوں سے تعلق رکھنے والے ان کو کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے لیکن مرد کا کام تو پہنانا بھی ہے نا تو وہ خود پڑھیں کہ عورتوں کو کیا پہنانا چاہیے کیسے رکھنا چاہیے بیٹی کو کس طرح سے رکھنا چاہیے بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے اس کو رکھنا چاہیے اور ان کو بے ہیائی سے کیسے روکنا چاہیے جب تک یہ پڑھیں گے نہیں تک کہ وہ کیسے بتا سکتے ہیں ان کے صحبت اور وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ابھی لیباس لیباس آپ دیکھیں گے راستے میں آپ چلتے ہیں ہم لوگ میٹروں میں آتے جاتے ہیں آپ ایسے لیباسوں میں عورتوں کو دیکھیں گے کہ جس سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑتی ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ راستے سے آدمی زمین ہی پر دیکھتے ہوئے چلے اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نظریں نیچی رکھو نیچی رکھو ٹھیک ہے بھئی نیچی رکھے لیکن آدمی کو نظریں اوپر تو لینا پڑے گا اچھا ایک عام چیز میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں ابلکہ کئی جگہوں پر میں نے ذکری بھی کیا کہ ہماری یہ خواتین جب گھروں میں ہوتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ تو وہاں پر وہ سنگار وہ بناو وہ ساری چیزیں میک اپ نہیں لیکن گھروں کے ساتھ جب ان کو باہر جانا ہوتا میٹرو میں دیکھنے بازار میں دیکھنے پورا فل میک اپ ایسا لگتا کہ بس ابھی پیوٹی پالر سے آ رہی ہے باقاعدہ شادیوں کے میں کہ یہ تو کلچر اگدم عام ہے وہاں تو ہر عورت کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے سے زیادہ میک اپ کر کے میں جاؤں دوسرے سے زیادہ میں خوصورت لگوں شوہر کے لئے کرنا تو وہاں ہونی دارا بہت زیادہ بہت زیادہ کنیکشن جو ہوتے ہیں اسی لئے شاہر کے اندر آ کے کنیکشن ہوتے ہیں شوہر کے لئے اگر کرتے ہیں تو کمز کم باہر مون مارنے نہیں جاتا جس ازاز میں ان کی تیاری ہوتی ہے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اپنے آپ کو بچا سکے شاہر کے لئے کہتا ہوں کہ وہ کہاں تک بچائے گا یہاں سے بچا تو یہاں ہے وہاں ہے ہر جگہ تو اگر وہ نہ دیکھے بھی نہ تو خوشبو عطر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ اگر عورت کسی شخص کو لبھانے کے لئے اگر وہ عطر لگاتی ہے تو وہ فہی ازانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اگر وہ دیکھ بھی نہیں ہم اس کی طرف تو اس کی خوشبو مائل کر رہی ہے تو اسلام نے خوشبو پر بھی پابندی لگا دی کہ خوشبو سے بھی تمہاری ایک اور حدیث شیخص کا علق سے مجھے یاد آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی ہوتی نسان کاسیاتن آریاتن مائلیاتن کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لَمْ يُرِحْ رَاهِتَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ لَا يَجْنَّةِ مِنْ رِحَا کہ وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو پانگی حالانکہ اس کی خوشبو سیگر و عمر سے اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھئے نا کہ عورت کی زبان جو بات کرنے کا انداز ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض کہ تم بات اتنی نرمی سے اتنی اچھے سے مت کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے جو گندے دل والا ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے جس کو عشق کی بیماری ہو جائے جس کو عشق کی بیماری ہو اس دل کی طرف مائل ہو جائے لوگ کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے اللہ رب العالمين نے کتنا صاف لبزوں میں کہا اِنَّا صَلَا تَنَّا 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 نِلْفَشَعَ وَالْمُنْكَر بے شک نماز بےہیائی اور منکر کاموں سے روک دیتی دعا بھی کرنا چاہیے اچھا اس میں دعا بھی کرنا چاہیے نہیں وقت کم ہے شاہفات بھائی میں یہ چاہوں گا نا کہ کافی باتیں ہو گئی اور ہم نے الحمدلللہ اس پر بھی بات کی کہ اسلام کس طرح سے اس کی روک تھام کرتا ہے میں چاہوں گا آپ ایک منٹ میں کچھ پیغام دے دیں نہیں پیغام یہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضیث ہے کہ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَسْنَا مَاشِد جی کہ جب حیاء نہ ہو تو پھر آدمی آزاد ہے وہ کچھ بھی کرے تو اس میں ایک چیزی ہے نا کہ جب حیاء ہوگی اور حیاء جتنے بڑے پیمانے پر جس میں آدمی اتنا ہی اچھا ہوگا اس کے اندر وہ خوبیاں وہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن جتنا ہی بڑا وہ بےہیا ہوگا اس کے اندر اتنے ہی زیادہ شر و فساد منکرات اور اللہ تعالیٰ و نبی کے گئیز و گذب قدعوت دینے والا وہ کام کرے شیک اس میں نا سب سے بڑی پروبلم آتی ہے لوگوں کو اگر ہم یہ سب باتیں بتاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کلچر ہو چکا ہے اور اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں پستی کی طرف جا رہا ہوں دقیہ انوسیت جس کو کہتے ہیں پرانے دور کی طرف جا رہا ہوں تو لوگوں کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ انہیں دیکھنا چاہیے حضرت مصاب بن عمر کی مثال ان کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے جب اسلام لانے سے پہلے وہ کتنے بندھنکہ رہا کرتے تھے جس گلی سے چلے جاتے تھے اس گلی میں ان کی خشبو سے پہنچان لی جاتا تھا کہ یہاں سے مصاب بن عمر گئے تھے لیکن انتقال کے وقت ان کا کیا حال تھا چادر ڈھکنے کو نہیں تھی پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا سر ڈھرتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا انہوں نے یہ شرم محسوس نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ عمر اپنی مالداری کی دنیا چھوڑ کر کے غریبی پستی کی دنیا میں جا رہا ہے کفر کے عیش و عرام کو چھوڑ کر کے اسلام کے غریبی میں جا رہا ہے تو لوگوں کو اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں اگر یہ رنگینی چھوڑ رہا ہوں اپنے کولیج کے بے حیاء دوستوں کو چھوڑ رہا ہوں ان کی بے حیاء پارٹیوں کو چھوڑ رہا ہوں تو اگر وہ تانہ ماریں گے تو میرے اندر اتنا جگرہ ہونا چاہیے میرے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ میں اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کروں کوئی بات نہیں میں اگر تمہاری پارٹیوں کو مس کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں تو میں اپنے اسلام کو مس نہ کروں اپنے اسلام کو نہ چھوڑوں مجھے اللہ کا خوف ہونا چاہیے تم نہ ملو میرے دوست ساتھ ہی مجھے نہ ملے لیکن اللہ تو کم از کم مجھے ملے میرا ایمان پاس سے نہ جائے میرا پیغام صرف اتنا ہے کہ جو لوگ بھی بے حیاء کو فیلانہ پسند کر رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ کل ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا تو کیا ہوگا دوسرا یہ کہ اگر ہم جتنے بھی لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے تو پیش ہونا ہی ہے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں یہ ہمارا پیغام ہے ان کو اس برائی سے بتنا چاہیے کیونکہ بے حیائی جو ہے وہ تمام چیزوں کی جڑھیں اس پر پاتے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی نقصان ہوتا ہے دوسرے اثر قبول کرتے ہیں تو دوسروں کا گناہ بھی اس کو اٹھانا ہے دیکھا آپ لوگوں نے کافی بہت اہم باتیں ہوئیں اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ گھر والوں کو سب سے پہلے والدین کو دیوس نہیں بننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کے تعلق سے کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس میں سے ایک دیوس ہے دیوس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے اپنے بیوی بچوں میں بے حیائی دیکھتا ہے لیکن اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے بے حیائی سے تو سب سے پہلے گھر والوں کو بے حیائی کے تعلق سے سمجھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنا چاہیے اس بے حیائی سے بہت اچھی بات رہی آپ لوگوں کے ہم شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور کافی اہم باتیں اور کافی اہم نکات الحمدللہ یہاں پر ہم لوگوں نے ذکر کیے انشاءاللہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں